تو خلپان انہوں نے امام حسینؑ پہ پہلے پہ پہے رکھے کے تھی کا مالکہ باتھ میں ہے اللہ کرے آپ کو سمجھا ہے حضرت مولا علی سے کسی نے کہا تھا اتنا علم کیسے آیا تھا کہ میں نے کہے جب حضور کو غصر دیا نا مصار کے وقت تو یہاں نا کبھی باقی تاہ پانی کا قتلہ رہ گیا تھا جب اسے چوس ہے میرا سینہ ہی کھل گیا ہے تو ایک دو قتلے چوس نے ان کا لحال ہے اور جو کئی کئی گھنٹے حضور کی زبان چوستے رہے ان کی ایمان کی قوت کا کیا حالم کیا میال ہوگا کیا سٹیٹس ہوگا ایک مضبوط یہ کچھا پکا ایمان چھوڑ دے کچھی پکی باتیں کرنا کچھی پکی میں آپ درازمہ ہونا میں بلکل فٹ بات کرتا ہوں سوچتا ہوں کبھی کبھی اللہ کے معبوب نے فرمایا نماز پڑھ تیری بوزی نہ کرتا آپ درازمہ ہونا لوگوں کو پیر کے تعویز پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے معذردہ ہی ستیز پر کام نہیں میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں حضور نے پڑھایا ہے نا سب سے بڑا تعویز یہی ہے کہ میں پر نبی پاگنے دے دی ہے اگر حضور نے کہہ دی ہے روزی میں برپت ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو تو یہ تعویز اچھا ہے یا وہ جو پیر سا ملکے سیدھے عدال دل کے دیتے ہیں وہ گرد اچھا ہے وہ تا نکالا جاتو کرتے ہیں کہ نیزا جاتو کرتے ہیں تو یہ اچھا ہے سنو نا حضور کی تعویز دے دیں پھوک مار دیں کلے میں ناؤں کرتے ہیں ناؤں ناؤں ہوں پھر مسئول کریم نے پاک فرمایا فرمایا تو صورت واقعہ پاٹ تیرے لائے میں کبھی فاقع نہیں آئے تو ایمان تو لاہا تو کچھ کچھ باتیں کرتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں وہ آج مہینے کے بعد پونیس میں بھرتیاں ہو نہیں ہیں ساکھ اخبار پر خبر آگئی وہ دوڑ بھی دیکھیں گے اور تیرا سینہ بھی دیکھیں گے آج مہینے پہلے بچے دورنا شروع کرتے ہیں چالیس نوکلیں ہوتی ہیں چار رہا بچا جاتے کر خاص دے آتا ہے محنت کرتا ہے سفارش کرتا ہے یہ کوئی خدا کے مندل چھو میرے مصطفیٰ کریم نے برمایا تو صورت واقعہ پاٹ میرے رسول کا فرمان ہے فاقعہ آئے گئے نہیں اور میں کسی خفتا کے کہتا ہوں اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو آ سکتا بھی نہیں سوال ہی میں تو ہوتا اور تو اسمان پاٹیا پڑتا ہی نہیں تو ایمان بھی کرتا ماجردہ تبتے ہی نہیں کرتا حضرت ایترلہ ابن حسنود رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹنیاں کسلت سے زیادہ تھی آخری وقت آگیا حضرت عثمان نے کہا دورے خلاف اکتا حضرت عثمان نے کہا اسمان نے کہا کہ ایترلہ میرا دل کرتا ہے مالے خدانہ سے پیسے دے ہم تیری بیٹنیاں ہیں کام آئے گی کون چھوڑ جا جی کارچل کے کمیلہ آنے اور بندہ پر وہ آیا جس کے پیسے اتنے صاف ہے کہ میرے نبی چھوڑی میں ڈالتی ہے ان کے پیسوں کو رکھا کرتے انہیں شام پیسے مدر ہو لیگا پیٹ حضرت عثمان نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کرنا ہیں فرمائے عثمان نے اتنی سے خوابت کیا کہ کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا آپ اسے جنت ہی عطا کرے گا عثمان نے کہ عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ پیسے دے دوں آپ کی بیٹیوں کے کام آئیں گے عظمان ابن مسعود کا ایمان دیکھو مسلمان معجمان کو ایمان دیکھو تو فلائے بگر کو بہتا کر بری فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں دردوں سے کتار اندر کتار اپنی تو کچھ پکی بادے کرتا ہے تو کبھی سوچتا ہے کبھی چھوڑتا ہے صویرے کچھ دوپیلے کچھ شام کو کچھ اچھی بات ہے بھئی یاد رکھو پیر اتنا کامل نہیں ہوتا جتنا یقیق کامل ہوتا ہے آپ آت کرتے ہیں صاحب کیا آپ آت کرتے ہیں میں قیانت علی سے کیا تم جس دن سے بیعت ہوا بہت دن اور آج کا دن میری یقیدت اپنے مرشہ سے بڑی ہے کبھی کم نہیں ہوئی میرے جتنے اساتھیزہ ہیں جتنے اندر کے فضل سے میرا کبھی ان کے بارے میں ذہن خراب نہیں ہونا کبھی میری اپنے موٹھا چھاتے میری اپنے موٹھا چھاتے رس خط نہیں کر سکتے پر میں دونوں کو اللہ کا ولی مانتا کسی مصدر مدر سے میرا نصریہ ہے میری سبندے میں ساتھ سے بولا ہے اس کے حلال کا بایاسی تھی سانی زندگی کی بزاری آپ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم آپ بیشلی پڑی ہو تو بیری کوئی اس کا دکر ہونا چاہیے باپ محدث کے عادل ہو تو بیری اس کا نام دے گا چاہیے کیا کچھ پکی باتیں کرتے ہیں پوک کا یقین آپ کو مضبوط کرے گا آپ جہان ہو تو ہم کمزور نہیں ہمارے نظریہ بڑے کمزور ہیں ہماری باتیں بڑی کچھ پکیاں بھائی آپ پکی بات کریں سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ اپنے مصبوط سے کہا جناب بیٹریوں کے لیے میں بزیفہ دینا چاہتا ہوں تو آپ فرمانے لکھے حضرت عثمانے کا نیسے آپ کیا دیں کا شکریہ اللہ کو بہتر یزار دے میری بیٹریوں کو ضرورت ہو ہی نہیں کھاکیوں فرمانے لکھے میں نے خزانہ دے دیا بیٹیوں کہ حضرت عثم وہ کیا کہاں سے آیا کہاں سے بھی آگا میں نے بدینے والے اصول سے دیا میں نے اپنی بیٹیوں کو پبند کر دیا کہ بیٹے رات کو سونے سے پہلے سورت واقعہ پڑھ کے سون رہا ہے میری شاری بچینیں پڑھ کے سوتی ہیں حضرت عبداللہ اپنے مصبوط سرمانے لکھے تارے چھڑ سکتے ہیں آسمان ٹوک سکتا ہے ستارے بکھا سکتے ہیں پر میری بیٹیوں کو فاقعہ نہیں آسکتا حال ہی نہیں پیدا حقا فاقعہ آتا ہے حضور نے فرما دیا کچھ ہی باتے نہ کرو